کیا آپ نے حضرت امامہ فضل الرحمن دامت پر قاتل ملالیا قدس تو واضو بننا ہے امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز جنگوی شہید کے بیٹے مولانا مسرور نواز جنگوی نے اپنے خطاب میں مولانا فضل الرحمن کی نہ صرف تعریف اور حمایت کی بلکہ اپنے کارکنان اور چاہنے والوں کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ وہ بھی مولانا فضل الرحمن کے ہاتھ مضبوط کریں بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات ایک ناقابل یقین انکشاف سے کم نہ ہوگی اس لیے ہم آپ کو آگے جل کر یہ بات ان کی اپنی آواز میں سنائیں گے مگر اس سے پہلے اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ ان کے والد ماجد علامہ حق نواز جنگوی شہید بھی جمعیت علماء اسلام کا حصہ تھے انہوں نے وہاں سے علیدہ ہو کر انجمن سپائے صحابہ کی بنیاد رکھی چونکہ شیعہ کے متعلق مولانا حق نواز جنگوی اور مولانا فضل الرحمن کے درمیان نظریہ کا نہیں بلکہ صرف پالیسی کا اختلاف تھا اس لیے جب سپائے صحابہ مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچی تو یہ اختلاف بھی شدید ہو گیا دونوں جماعتوں کے اکابرین کے درمیان آراء کا یہ اختلاف تھا مگر کارکنوں میں یہ کچھ زیادہ شدید ہو گیا جس کے اثرات اب تک محسوس کیے جا سکتے ہیں مگر حال ہی میں وائرل ہونے والا مسرور نواز جھنگی صاحب کا بیان ایک خوشگوار ہوا کا جھونکہ ہے اس سے قبل جب مسرور نواز صاحب نے جھنگ کا صوبائی الیکشن جیتا تھا تو مولانا فضل الرحمن نے ان کو اپنی جماعت کا پارلیمانی لیڈر منتخب کر کے یہ پیغام دیا تھا کہ ہم ہر لحاظ سے ایک ہیں اب مسرور نواز صاحب نے بھی علماء دیوبند کی ان دو بڑی جماعتوں میں اختلاف اور دشمنی چاہنے والوں کے لیے مشکل پیدا کر دی ہے انہوں نے کیا کہا آئیے کہ آپ نے قائد جمیعہ حضرت علامہ فضل الرحمن دامت پر قاتل ملالیہ قدس تو واضو بننا ہے اور معذباتوں کے ساتھ نہیں عملی جتدیت کے ساتھ آپ نے ان تو واضو بننا ہے اور آپ اگر اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ملک میں ہونے والے حالات پر نظر ڈالیے آپ کو ہر ماحول میں ہر حالات میں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ قائد جمعیت میں میرے اور آپ کے نظر بھی تشقف اس کو برقرار رکھا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا دوں کہ وہ ان اقابیر کا سایا اور ختم نبوت کے اقابیر کا سایا ہمارے سروں پر قائم رکھیں مولانا مسرور نواز جھنگوی صاحب جو کہ امیر عظیمت علامہ حق نواز جھنگوی شہید کے حقیقی اور علمی جانشین ہے ان کے اس بیان کے بعد ان کے چاہنے والوں اور اہل سنت والجماعت کے کارکنوں کو چاہیے کہ وہ مولانا خسد الرحمن اور جمعیت علماء اسلام کو مضبوط کریں چونکہ اہل سنت والجماعت کا مشن صحابہ کے دشمنوں کے خلاف پارلیمنٹ میں قانون سازی کروانا ہے اور اہل سنت والجماعت کے نام کے ساتھ ان کے راہ میں بہت سی رکاوٹے ہیں تو انہیں چاہیے وہ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے سیاسی میدان میں خود کو مضبوط کریں تاکہ اپنے مشن کو اور قائدین سپاہ صحابہ کے خواب کو پورا کرسکے ورنہ کم از کم اب یہ تو لازمان کریں کہ آپ اس کی نفرت اور اختلاف کو ختم کر دیں